ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درخت پر ایک پیاری سی چھوڑیا رہتی تھی اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی رہتے تھے وہ بہت پرسکون دنگی گزار رہے تھے کہ اچانک ان کو خبر ملی کہ جس درخت پر ان کا گھونسلہ ہے وہاں پر ایک لڑاکہ کالی قوی نے بھی گھونسلہ بنا لیا ہے چھوڑیا یہ سن کر سخت پریشان ہوئی کیونکہ اسے اپنے بچوں کے لیے دانہ دنگا لینے باہر جانا پڑتا تھا اور اس کے ناموجود ہونے کی وجہ سے کیا پتا کبھی اس کے بچوں کو بھی کوئی نمسان نہ پہنچا دے یہ بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی چونوں منوں بھی اپنی ماں کی پریشانی کو دیکھ کے سوچنے لگے کہ اب کیا کریں اتنے میں قریبی دخت سے چلانے کی آواز آئی تو چھوڑیا نے چانگ کر دیکھا لڑاکہ کبھی نے بلبل کے بچے کو زخمی کر کے درست سے نیچے پھینک دیا تھا بھی چڑیا یہ دیکھ کے مزید خوف زدہ ہو گئی ہم کل صبح ہی یہاں سے چلے جائیں گے اس نے اپنے بچوں سے کہا ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا چونوں یہ سن کر بولا امی یہ تو بجدلی ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں گے اتنے میں بلبل اور کوئل بھی چڑیا کے پاس آ گئیں اور انہوں نے بھی چڑیا سے کہا کہ وہ سب مل کر اس کالی کوئی سے مقابلے کے لیے تیار ہیں چڑیا بھی ان کا ساتھ دے چڑیا یہ سن کر پہلے تو کبرا گئی لیکن پھر اس نے ان دونوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اگلے دن کالی کوئی نے فاہتہ کی بچے کو گونسلے سے گرا دیا تو اس کی کیف سن کے وہ تینوں ایک ساتھ آ گئیں اور کوئی اور اس کے بچوں کو گھیر لیا یہ صورتحال دیکھ کے کالی کوئی خبرہ آ گئی کہ اب وہ تینوں مل کر اس پر حملہ کریں گی اس نے سوچا کہ ایسے تو یہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گی یہاں بھی اپنے غلط روئی کی وجہ سے اسے اپنا آشیانہ چھوڑ کر آنا پڑا تھا اسے اپنے روئی کا احساس ہوا کہ جب وہ سب میرے بچوں کو ماریں گی تب کیا ہوگا اس نے ان سے معافی مانگ لی اور آئندہ ایسا نام کرنے کا وعدہ کر لیا اس کے بعد سب ہنسی خوشی اور پرسکون طریقے سے رہنے لگے پیارے بچوں کبھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا سامنا شاید اسے بھی بڑی آفت سے ہو سکتا ہے